تری سنجے بھوگلیا سی او آڈانی میڈیا ڈکن جگرگ سینئر مینجنگ ڈیریکٹر ینڈی ٹی وی ایئر مارشل بہت سارے آفشارس ہیں ایئر مارشلز بھی ہیں اور آرمی کے بھی ہیں یہ لفنین جنرلز بھی اور ہمارے سیکریٹی ڈی ڈی آر اینڈی ڈاکٹر کامت اور اس کانکلیب میں موجود انے دیویو اور سجنوں سچ موچی اس ڈیفنس کانکلیب میں آپ سب کے بیچ بھستت ہو کر مجھے پرسندتہ ہو رہی ہے میں جانتا ہوں کہ پچھلے کچھ سمیے سے ینڈی ٹی وی نے جس طریقے سے جنتہ کے بیچ اپنی پہنچ بنائی ہے اور جس طریقے سے عام جنتہ میں اپنی ویسوشنیتہ حاصل کی ہے کیول ویسوشنیتہ حاصل ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی ویسوشنیتہ بڑی ہے اس کے لئے اینڈی بھی اینڈی ٹی وی نیٹورک کو میں اپنی طرف سے ہر دیکھ بڑائی دیتا ہوں آپ کے مادہم سے میں دیش کی جنتہ سے آج ربرو ہو رہا ہوں اس کے لئے میں آپ سب کے پرتی آبھار بھی ویکت کرتا ہوں ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا لوگ تنتر کے چوتھے ستمب کے روپ میں جانی جاتی ہے میڈیا سرکار اور جنتہ کے بیچ کی ایک کڑی کا کام کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہیں اس لئے آزادی کے بعد تاہی ہماری ایکزکوٹیب لیجسلیشر اور جوڈیشری تینوں نے ہی میڈیا کی آزادی پر میڈیا کی سوطنترتہ پر برابر بل دیا ہے میڈیا کی سوطنترتہ کو سرکشت رکھا ہے جس کا پرنام یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ایک وائبرانٹ میڈیا کلچر ہے اور انڈی ٹی بھی اس وائبرانٹ میڈیا کلچر کو ریپریجنٹ کرتا ہے ساتھیوں اس دیش کے لوگتانتری کی رہاس میں یعنی ایمرجنسی کے کالے ادھیائے کو چھوڑ دیا جائے تو میڈیا کی سوطنترتہ پر کبھی بھی کوئی پرتبند نہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ ایمرجنسی کا ہی دور تھا جہاں میڈیا کی ستنترتہ کو دبایا گیا پوچھلا گیا جہاں اکباروں میں چھپنے سے پہلے آرٹکلز پڑھے جاتے تھے جہاں اکباروں کی ہیڈ لائنز ایک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے تیہ ہوتی تھی جہاں سرکار کا ویروت کرنے پر پترکاروں کو جیل بھی بھیجا جاتا تھا اور کبھل جیل ہی نہیں بھیجا جاتا تھا میں ایمرجنسی کے دوران سوہم جیل میں رہا ہوں پترکاروں کو پرتارت بھی کیا جاتا تھا اس کالے دور کو ہری چھوڑ دیا جائے تو چاہے ہماری سرکار رہی ہو یا پھر کسی اور دل کی سرکار رہی ہو سب نے اس دیش کی میڈیا کی ستنترتہ کو برقرار رکھا ہے یہ باتیں ہیں یہاں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سب نے ایک بات پر نشت روح سے دھیان دیا ہوگا کہ کچھ سمجھ سے میڈیا کے اوپر یہ آروب لگایا جاتا ہے کہ وہاں نسپکش نہ ہو کر سبتہ کے پکش میں بات کر رہی ہے میڈیا سرکار کی بھاسا بول لیئے ویچہ تو یہ ستارے آروب میں مانتا ہوں کی نرادہار ہیں پھر بھی ان کے اوپر میں ایک بات آپ سے کہنا شاہوں گا کہ سرکار اور میڈیا دونوں ہی سماج کے انشیوسنس ہوتے ہیں دونوں ہی سماج کے حصے ہوتے ہیں افلی جو سوشل کنسنسس ہے جن باتوں پر سماج میں متعق کی ہے جاہر سی بات ہے کہ سوشل یا کنسنسس سرکار اور میڈیا دونوں کی باتوں میں سامنے آئے گا اسے ایک آپ اداہن سے دی سمجھیں آپ امریکہ کو لیئے امریکہ میں وہاں کی جنتہ نے آج اس بات کو ایک نالیز کر لیا ہے کہ امریکہ کی گلوبل پوزیشن کے لیے چین کا ایرائز ہونا چین کا ادھے ہونا یہ خطرناک ہے اب یہ بات جب سماج نے شویقار کر لیا ہے تو یہ بات امریکہ کی سرکار کی پالسیز میں بھی دیکھتی ہے امریکہ کی سرکار اپنی گلوبل پوزیشن کے لیے چین کو ایک تھرٹ کے روپ میں دیکھتی ہے ساتھ ہو امریکی سرکار کا یہ سٹینڈ امریکہ کی میڈیا میں بھی یہ دیکھتا ہے امریکن میڈیا کی آپ آرٹکلز پڑھیں نیوز اینلسس پڑھیں تو وہاں میڈیا چین کو ایک تھرٹ کے روپ میں دیکھتی ہے اس کا ارد یہ تو نہیں ہوا کہ امریکہ کی سرکار نے وہاں کی میڈیا پر کنٹرول کیا ہوا ہے لوگ تانترک دیشوں میں چاہے وہ امریکہ ہو بھارت ہو یا یوروپ کے دیشوں ان میں سماج جو سوچتا ہے جو ساماجی مطائق کے ہوتا ہے سرکار اسی دشاہ میں کام کرتی ہے اور پرائر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار کی جو دشاہ ہے لگ بگ وہی ویچار میڈیا میں بھی پرلکشت ہوتے ہیں وہی ویچار وہاں کے لیکھکوں میں بھی پرلکشت ہوتے ہیں وہاں کے ویچارکوں میں بھی سوہبھاوی کروپ سے پرلکشت ہوتے ہیں اس کا ارد یہ نہیں ہے کہ وہ لیکھک ویچارک اور میڈیا سرکار کی کٹ پٹلی کے روپ میں کام کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا سوطنتر اسٹیت تو ہوتا ہے وہ تو بس سوشل کنسنسس کے حساب سے کام کر رہے ہیں چاہتیو ٹھیک اسی پرکار سے پردھان منتری جی کے نیطرت میں ہماری سرکار کی کچھ پالسیز ہیں جو یہاں کی میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں جیسے جیسے ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم بھارت کے ہیٹوں کو سربچ پراتمکتہ دیں گے انڈیا فرس کی ہم بات کریں گے تو اس بات کو تو سماج نے سویکارہ ہی کیا ہے یہ تو سماج کا ہی کنسنسس ہے تو جاہر سی بات ہے کہ میڈیا فرس کی بھاونہ میڈیا میں بھی ریفلیکٹ سوابھاوی کلوب سے ہوگی ہی یہ نہیں ہماری سرکار فرشتہ شعار بیوستہ سے مکت مکت فرشتہ شعار مکت بیوستہ کی بات کرتی ہے تو یہ بات سوابھاوی کلوب سے میڈیا میں ریفلیکٹ ہوگی ہے ایفلے آپ دیکھیں جب بھی کوئی فرشتہ شعاری پکڑا جاتا ہے تو میڈیا اسے ڈیٹیلڈ کبرج ڈیٹی ہے کارن صاف ہے رشتہ شعار کے خلاف مہم ساماجک متعک ہے سوسل کنسنسس ہے سرکار اور میڈیا کے ساتھ میں تو مانتا ہوں کہ لوگ تانتر کی بیوستہ میں بیپکش بھی ایک ساماجک سنسٹہ ہے جو سوسل کنسنسس کو ایمانداری سے مخرط کرنے میں اپنا یوگدان کرتی ہے اس شروع میں میں بیپکش کا سنبان کرتا ہوں پر یہ دوربا کے پونڈ ہے کہ برطمان میں بیپکش سوسل کنسنس کو سامنے لانے کی اپنی ذمہ داری کا پوری طریقے سے نروہن نہیں کر رہی ہے ایسے میں میں کہوں گا کہ میڈیا کی ذمہ داری سوابھا بھی کروز سے اور بڑھے گی کہنے کا ارت یہ ہے سارکار اور میڈیا دونوں ہی سماج کی بات کرتے ہیں دونوں ہی سماج کا پرطن تو کرتے ہیں اور جہاں پر ساماج ایک متائق کے نہیں ہے جہاں پر سوسل کنسنس نہیں ہے وہاں میڈیا ہماری آلوچنہ بھی کرتی ہے اور جب کبھی ہماری پالسیز کی آلوچنہ ہوتی ہے تو اسے ہم سویکار کرتے ہیں اور اسے سدھارنے کا ہم بھرچک پریت بھی کرتے ہیں آلوچنہ کو لے کر ہمارا یہ جو ایک سکارات مکربیہ ہے جو ہماری پوزٹی پیپروش ہے یہی کہان ہے کہ ہماری آلوچنہ زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کا اداحن میں آپ کو دیتا ہوں ہم جب کوئی اسکیم لاغو کرتے ہیں تو میڈیا اس اسکیم کے امپلیمنٹیشن کو بڑی گوھر سے فالو کرتی ہے اور جہاں بھی اس میں کمی ہے میڈیا ترنت اس کو ہائلائٹ بھی کرتی ہے اور جیسے ہی میڈیا ہائلائٹ کرتی ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں اور اس اسکیم کے دوارہ ہماری آلوچنا سوابھاوی کرو سے یہ بند ہو جاتی ہے جیسے آپ سبھی کسی سکول میں دیکھیں یعنی کوئی بچہ شکشک کے سمجھانے پر سمجھ جاتا ہے تو اسے اپنی چھوٹی گلتیوں پر کم ڈاٹ پڑتی ہے اور کوئی بچہ شکشک کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتا ہے تو اسے زیادہ ڈاٹ پڑتی ہے میں جیسٹی کا ادھان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جب ہم نے جیسٹی یہ ایک لاغو کیا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھارت کے ٹیکسیسن سسٹم کا ایک بہت بڑا چینج تھا ایک ریڈیکل چینج سے کہا جا تو یہ کہنا بھی اگزیگریشن نہیں ہوگا ہمیں جیسٹی کا اس سے پہلے کوئی انبھو نہیں تھا ہمارے لیے ایک نیا ایک سپریمنٹ تھا جب ہم نے جیسٹی کو لاغو کیا تو میڈیا نے اس اس کو بڑی گمبرتہ کے ساتھ فالو کیا اور جہاں بھی جیسٹی میں کمی دیکھتی تھی میڈیا ترنت اس چیز کو ہائی رائٹ کرتی تھی سوشل میڈیا پر کیمپین چلتے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری سرکار ترنت ہی ان کمیوں کو انلائز کر کرتی تھی اور آج آپ دیکھئے کہ جیسٹی ایک اسٹیبلیسٹ سسٹم بن چکا ہے جہاں اس کی آلوشنہ کم ہوتی ہیں جہاں اس کی کمیاں نو کے برابر دکھائی دیتی ساتھ میڈیا جب جیسٹی کے آلوشنہ نہیں کرتی بلکہ آئے دن ریکارڈ جیسٹی کلیکشن کے آنکڑے پیس کرتی ہے ینڈی ٹی وی کو میں نے بڑی خوشی کے ساتھ ایسے آنکڑے پرستود کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے میں اپنی سویچ میں اس کی چرچہ کر رہا ہوں تو ساتھیوں ہمارے اور میڈیا کے بیچ ہمارے اور میڈیا کے بیچ کیا ایک ایسا سنبند ہے جہاں میڈیا سرکار کو ان کی کمیاں بتاتی ہے کمیاں بھارت میں اسی طرح سے سرکار اور میڈیا سماج کے ریپریجنٹیٹیو کے روپ میں آگے بھی کام کرتے رہیں گے تتہہ بھارت کے لوگ تنتر کو اور مجبوط کریں گے